اسلام علیکم بائی دوے موسم کتنا ہی خوبصورت حسین و جمیل ہے بارش دا سمائیں لیکن ایک کسان برا میں واسطے کتنا ہی زیادہ نقصان دے اے بھی توقع پتہ ہے پیا تے کسان برا ہی بارے تبصرہ کرے سے کہ آج دی جیڑی بارش ہے وہ ایک کھڑی ہوئی کنیک واسطے نقصان ہے یا جیڑی ہو کٹی پہ یہ اندھے واسطے نقصان ہے یا اے گنڈے بدے کیر ہی کنیک واسطے آج دا اے موسم زیادہ نقصان دے اے کسان جیڑے ایکسپیرینس ہیں وہ لوگ اپنی رائے کومنٹس دے اندھر دے سن تاکہ جیڑے نوے کسان ہیں ہنے کو ایک مفید مشورہ ملوے سے تے اے اگر زیادہ نقصان اندھے ویچے تے ہی کو کٹوا دے سن اور زیادہ نقصان کٹی ہوئی چے کھڑی راب سے اگر گھاٹ نقصان کٹی ہوئی چے تے والا کٹوا دے سن تے ہوں تو بعد اگر والا ہوں تو بھی گھاٹ نقصان گنڈے بدے چے تے وہ گنڈے بد ہوا دے سن دوستو اپنی رائے کومنٹس دے اندھر ضرور دے ہوئی ہے تاکہ تولہ جیڑا مشورہ ہے تولہ جیڑا تجربہ ہے وہ لوگ اندنال شیئر تھی وے اور لوگ ہوں تو مستفید تھی اسلام علیکم میں جاوید اکبال تسانے دے ہو میرا یوٹیوب چینل دوستو اگر چینل دے نمے ہو ہی سبسکرائب کاریو نالی بیل آئیکان دے کلک کاریو تاکہ ہر نمی آمانالی ویڈیو سب تو پہلے تسان دک پجے کنے کٹی دے جیڑے گنڈے بدے رکھیں اے فیدہ ایک کسان واسطے لیڈی کنے کھڑی ہے اگر زیادہ بارش آبنے تے ہندے سٹھے دا نقصان ہے اور لیڈی کٹی دے کھنڈری پہ ہندہ بھی زیادہ نقصان ہے لیکن جیڑا گنڈہ بدے رکھے ہندہ نقصان انہیں دویں دے نسبت گھاٹے تے ہون تساں اپنا مشورہ ضرور دے ہونے اور تساں اپنے مطابق عمل کرنے لیکن اے نہیں کہ بارش لگ بھی اولا کٹن شروع کر دے ہونے چٹکا ضرور لما ہونے چٹکا لما ہونے تو بعد کٹائی شروع کرے سو بارش دا موسم تے آج بھی ہے پیا اور آج سبر کر گئے ہیں ویسے تے ویرز این موسم کو لوگ بہت زیادہ انجوائے کرنے کیونکہ آج کل گرمیاں شدید ہیں تے اگر گرمیاں دی شدت لٹھے ہونے تے اے موسم بڑا خوبصورت ہے حسین و جمیل ہے لیکن اگر فصل کو لٹھا ہونے تے اے موسم کی سانے واسدے بڑا ہی نقصان دے تے ہون فیصلہ اللہ تعالیٰ دے ہاتھے جے ویسے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نہیں کرنے اور جتنا سادے توارے نصیب سادہ رزق لکھیا کھڑے ساکو ملوڑا اتنا ہی ہے چاہے وہ بارش آوے یالہ باری آوے یا کوئی بھی واقعات تھی میں دیکھنے دیکھو کٹی دیکھو تازے گھنڈے بڑے رکھیں اور ماہرین ہیں جیڑے مطلب کسان جیڑے تجربہ کار تجربہ رکھیں دیں وہ اپنی رائے کمنٹس دیندہ ڈیسیسن کہ یار کنے کٹ تے تازہ گھنڈہ بڑے رکھیں یا اے جیڑی موسم دی صورتحال ایک لوڈیوارا ویڈ کر گی ہوں تو بات ایک کنے کٹی ہو جے اگر زیادہ نقصان کھڑی ہے چھے تے بلا آج دھوپ لگ دی دھوپ لگواند باد شام کو دیکھو کٹ دے ویرز مشورہ ضرور دے منے کہ شام کو دھوپ لگواند باد کٹنی چاہیدے یا ایک دیوار مزید ہوں ویٹ کر گنے چاہیدے تے آج دے موسم کو انجوائے بھی کرو نالے دوئیں بھی بنگو کہ اللہ سیاں کچھ دیوارا کچھ دیوارا مولت دے دے فصل کٹ دے دانا پھو سامب دے ملا اپنے رحمت نازل فرما ویسے تے ہر وقت رحمت نازل تھی جو رحمت دن کیونکہ ایسا مطلبی لوگ ہیں مطلب دے ٹائم اللہ کو یاد کرنے ہیں اور مطلب دے وقت ہی حکوم سڑیں دیں زیادہ تر عبادات بھی ہو تب میں تھے لالش دے اندر کی تے ہوئے دن کہ اللہ سیاں فلانی چیز دے دے اللہ سیاں فلانی چیز دے دے اللہ سیاں فلانا کام تھی ہر نماز دے ہوئے ہر چیز دے ہوئے زیادہ تر موسٹلی اللہ سیاں مہربانی فرما توں راضی تھی جنرل خدا راضی تھی سمجھو سب کچھ توڑے ہاتھ تھی جنرل خدا راضی کہنی تھی والا کچھ شہی کہنی بس دوئین اور عبادات اللہ دی خوشنودی واسطے ہوئے اللہ دی خوشنودی حاصل کرو عبادات دے اندر دوئین دے اندر صرف اور صرف یہ چیز ہوئے کہ اللہ سیاں توں راضی تھی بس ساڑی دنیا آخرت سب کچھ سمر ویسے اگر تیری ناراضگی رہ گی تیولہ سانا دنیا دے ہیں تینا آخرت دے ہیں دوستو ہی موسم کو انجوائے کرو بس دوئین بھی کرو میں شام کو ایسے کنے کٹواننی ہی لیکن تورہ مشورہ کیا ہے کہ کیا شام کو کٹواننی چاہی دی یا نہیں کٹواننی چاہی دی تورہ مشورہ دی ہوتے ہیں میں بھی ملک رسان باقی دوست ہوئی ہیں جنرل کو حالی خاص تجربہ کیا نہیں وہ بھی ملک رسان تورہ جڑا مشورہ ہے وہ سارے واسطے بہت زیادہ فیدہ مندوں سے آج دی ویڈیو کو شیئر ضرور کرنے تاکہ دوچھے لوگیں تک بھی پہنچیں اے ویڈیو اور توارے کومنٹس پہنچیں توارے کومنٹس جڑھیں کافی زیادہ لوگیں کو فیدہ جیسے ہیں اور ہنے کرنے اگر وہ فیدہ چاہ سن تو آپ کو ہن دا عجر ضرور ملسی ویڈیو چنگی لگے تھے ایک لائک کومنٹ سے شیئر کردے سو بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ